پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت تیزی سے رنما ہو رہی ہیں روزانہ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ ایک فریق کا پلڑا جھکیا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ ہلکا ہو گیا ہے کبھی لگتا ہے کہ طریقہ دمعتماد تو بس کامیاب ہوئی کی ہوئی اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں خان صاحب کے لیے سب اچھا ریپورٹ ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ سے کچھ بڑی خبریں شیئر کریں گے ایک تو جناب جہانگیری تین کا جو گروپ ہے اس کا مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے اس سے مشاورتی اجلاس سے پہلے کیا ہوئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور اس میں کیا فیصلہ متوقع ہے یہ اس پر ہم بات کریں گے اور پھر جناب ہم بات کریں گے کہ جناب شباز شریف صاحب نے چودری پرویز لائی کو ایک بہت بڑی آفر کروا دیا وہ کیا آفر کروا دیا اس پر بات کریں گے اور پھر جناب اس پر بات کریں گے کہ عزیز عظم صاحب نے صدر مملکہ تعریف علوی صاحب سے کچھ سنا ہے کہ دو کاغذات پر دسخط کروائے ہیں وہ کیا دسخط کروائے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور جناب ہمارے عزیز عظم صاحب وہ آج کلوں کی دولے تو لگے نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر وہ کس کے گھر گئے ہیں چپکے چپکے اور کس کے گھر جانے والے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ سے چھے ساتھ اور بھی چھوٹی چھوٹی ایسی خبریں ہیں جو آج کے دن کی ہم کہہ سکتا ہے کہ اہم ڈیوالیفمنٹس ہیں ان پر ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چیلز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بغیتہ آغاز کرتا ہے جنگلی ترین جناب اس وقت بڑے ہارٹ کے ایک بڑے ہوئے جناب کیا پوزیشن کے لیے اور کیا اکھومت کے لیے اور جنگلی ترین گروپ کے اگر ہم پلیڑے میں وزن کتنا ہے اس کی بات کریں کہ انہیں والے تکیتے ہیں ان کے پاس ارتیس یا چالیس عراقین اسیمبلی ہیں لیکن جو تجزیہ نگار ہیں ان کی رائے کے نہیں اتنے نہیں ہیں کوئی ٹوٹل ان کے پاس سمکھا سکتے ہیں کہ تیس چوبیس لوگ ہیں جن میں سے اچھے عراقین ہیں قوم اسیمبلی اور باقی عراقین ہیں پنجاب اسیمبلی سو پنجاب میں بھی اور رفاق میں بھی کوئی بھی تبدلی لانے کے لیے جنگلی ترین گروپ کا کردار بڑا اہم ہو گیا ہے اچھا اگر یہ بات ہمیں پتا ہے اور آپ کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ جنگلی ترین اس وقت اتنے امپورٹٹ ہے تو لازمی بات ہے امران خان سے جاتا کس کو پتا ہوگی کہ جن جن کی قومت ہی جنگلی ترین نے بنوائی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بندے لال آکے جہاز تو بڑا مشہور ہوا تھا ان کا اچھا اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ جناب اب معاملہ تو ہو گیا نا علاہت بڑے خراب ہو گئے تو جنگلی ترین صاحب کو منانا بڑا ضروری ہے تو سنیا ہے کہ پہلے ایک کوئی فاقی وزور صاحب کو بھیجا گیا جنگلی ترین صاحب کے بائیوس لوٹنا پڑا اس کے بعد پھر بتا چلا کہ دو تین دن کے بعد پھر ایک اور وفاقی وزیر کو ان کے پاس بھیجا گیا لیکن جنگلی ترین صاحب نے مبینہ طور پر اور وفاقی وزیر سے ملاقات سے ہی انکار کر دیا آج اس وقت جس میں جب یہ اپنا پرگرام ریکارڈ کروارا ہوں اس وقت جو ہے وہ لاہور میں ایک مشاوتی جلاس جاری ہے جنگلی ترین گروپ کا آن چودری صاحب کے گھر میں اور جنگلی ترین بات پہ تو کم از کم یقصو ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنا وزن پوزیشن کے پلڑے میں ڈالتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اس بات کا فیصلہ آج رات تھی کسی وقت ہو جائے گا دوسرا جناب یہ معاملہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو شباشیو صاحب نے کوئی بڑی پیشکش کروا دی ہے وہ بڑی پیشکش کیا ہو سکتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پیشل پروگرامز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو مسلم لیک کاف کے پاس اس وقت جو حکومت سے انہوں نے لے رکھا ہے پنجاب کی سپیکرشپ لے رکھی ہے اور بڑی تگڑے سپیکرشپ لے رکھی ہے یعنی کے اختیارات وہ وزیراعلا کے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال وزیراعلا تو وہ نہیں ہیں تو سپیکرشپ ان کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں ان کے پاس دو وزارتیں ہیں تو پھر وہ کس لیے اپوزیشن کے پاس جائیں گے اپوزیشن اس سے بڑا کچھ ان کو آفر کرے گی تو جائیں گے آپ نے دیکھا کہ کل چودری مہنے سلائی صاحب نے ایک تقریب میں وزیراعلا صاحب کو اس چیز کی یقین دانی کروائی کہ جناب لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ان کا اشارہ شباز شریف صاحب وہاں پر ان کے گھر گئے مولانا فضل الرمان صاحب ان کے گھر گئے اور عاصف زدائی صاحب اسے ملکاتے ہوئی ایم کیوں والے سے ملکاتے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس لوگ آتے رہے لیکن آپ اپنے پارٹی کے رکیر کو کہتے ہیں کہ گھبرائے نہیں ہم نے جس سے تعلق بناتے ہیں ہمیں اس کا نبھانا بھی آتا ہے اور ہم نے آپ سے ایک تعلق بنیا تو ہم اس کو ربائیں گے تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے جناب یہ وہی خان صاحب ہیں جو کہ پریوز علیہ صاحب کو بڑا ڈاکو تو کہتے رہتے تھے نا لیکن مونس علیہ کے بارے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور موروسی سیاست کے بارے میں ان کی بہنات آپ کو پتہ ہی ہیں اور کل وہ بڑے فخر شکر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی فیملی پر پورا اعتماد ہے یعنی کہ وہ اب اس چیز کو اون کر رہے ہیں کہ وہ موروسی سیاست کو بڑا پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ ان کی فیور میں جاری ہے یا بات کم اس کو میں ایسی بزر دکھائی دے رہی کہ ان کی فیور میں جاری ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شباز شباز شیف صاحب نے آفر کیا کروائی اور چودریز کریں گے کیا اور شباز شیف صاحب کے بارے میں پتہ چلے کہ انہوں نے پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نون نے حامی بھر لی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر پنجاب آپ لینا چاہتے ہیں تو وزیر اللہ پنجاب بن جائے پرویز علیہ صاحب کو امبروانے کے لیے تیار ہیں بلدار صاحب کو اٹھا کے اس کے بدلے میں ہم نے وفاق میں آپ کو دے دیں اپنی جو ووٹ ہیں غالب پانچ ووٹیں کاف لی کے وفاق میں حکومت سے ہٹ جائیں تو یہ اب ایک آفر انہوں کرا دی اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب کریں گے کیا اور پھر کچھ حام آپ کو اپنی رائے بھی دیں گے پرویز علیہ صاحب کی بڑی خواہش ہے اچھا ہے کہ وہ پہلے بھی وزیر اللہ رہ چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں لیکن اب بھر ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اختراب بھی بہتا ہے لیکن بھرحال وزارتی اللہ ایک بڑا اور وہ پنجاب کی آدھا پاکستان ہے اور اس پر اچھا ہے کتنے بھی مختصر حرصے کے لیے ملے تو چودری زویں وہ اس کو آہ لوز کرنا پسند نہیں کریں گے پھر دوسری ایک چیز وہ یقیناً چودری سیاست کے بڑے اکھلاری ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہیں اور آہ دوزہ تہیس اگلی الیکشن تک تو کیا وہ اس حکومت کے اتحادی کی حصیت سے الیکشن میں جانے کے قابل ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ سیاست دانے اور سیاست دانے عوام میں جانا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھا کر آہ کیا وہ پبلک کے پاس جا سکیں گے تو یقین ہے یہ بات بھی ان کے جان میں ہوگی اب سوال جی بتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں گی انہوں نے یہ بات اب تفسرانگار جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبنا ریٹ بڑھوانے کے لیے کی اور پھر ان کو آفر مل گئی آہ لیکن بھرہ یہ بھی کچھ رہے گا کہنا کہ نہیں یہ آفر ایک دن پہلے دی جا چکی تھی اب ایک اور بھی آفر ان کو کرے گی تھی کہ ٹھیک آپ آہ سپیکر ہی رہے لیکن ہم مونسٹر لائک ہو جو وفاق میں ہیں ایم این اے ہیں وفاقی وزیر ہیں ان کو ہم سپیکر قومی سیمبلی آہ بنا دیتے ہیں آہ اب اس میں یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار وزارت چھوڑ کے سپیکر ٹھیک ہے سپیکر ایساچ کوئی منفیت عوضہ نہیں ہے کسی سیاسدان کے لیے لیکن بھر لیکن پاکستان میں پروٹوکول کے اطمار سے صدر کے بعد چیئرمنٹ سینٹر چیئرمنٹ سینٹر کے بعد سپیکر وہ تیسرا بڑا عوضہ سمجھا جاتا ہے اور سب سے بڑی اس میں جو پلس پوائنٹ ہے سپیکر کے عوضے کا وہ یہ ہے کہ اگر اسیمبلی تور بھی دی جاتی ہیں تو نئے الیکشن تک اور آئندہ اسیمبلی تک پرانا سپیکر ہی کنٹنیو کرتا یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک ماؤت وارٹنگ آفر ہے یہ بھی اور پنجاب کی وزارت حالہ بھی اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چودری سے تو یقین دانی کروا دی پرائم میسٹر کو مونہ زلائی کے ذریعے کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھوں ساتھ بہیں گے تو پھر پرخان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چودری پھر زلائی صاحب وہی ہیں جو جلسوں میں کھڑے ہوئے تقریریں کرتے تھے جو کہتے تھے کہ مشرف کے سب کو ہم بردی میں دس مرتبہ صدر منتخب کروائیں گے اور جس وقت مشرف صاحب ذرا ان کی اقتدار پر گریپ کمزور ہوئے تو چودری ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں تھے کرتے اور ان کو اپنی پارٹی میں بھی انہوں نے لینا پسند نہیں کیا وہ مشرف اس کے سر پر انہوں نے پانچ سال حکومت کی اس مشرف کو انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی میں بھی لینا پسند نہیں کیا اگلے الیکشن میں گئے تو وہ مشرف کا نام بھی نہیں تھے لیتے تو یہ ورحال ایک سیاستانوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے تو سیاستان کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آج ہمارے دوست ہیں بڑے پاکستان کے بہت بڑے صافی ہیں پاکستان سے باہر بھی ان کی شورت ہے عزا سید صاحب آپ نے اسی چینل پر ایک پرگرام بھی ہم نے اس سے پچھلا جو کیا تھا اس میں نے یہ بریک کی کہ جناب وزیراعظم صاحب راول پنڈی میں ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے گھر گئے ہیں اور بعد میں عزا سید صاحب نے تو یہ سٹوری بریک کی اس کے بعد کافی زر لوگوں نے اس پر تفسریں بھی کیے لیکن اس خبر کی تردید کسی طرف سے نہیں آئی تو سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی اب اس سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب وہ ان کے پاس کیوں گئے تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نہیں وہ آگے بھی کسی جگہ پہ جانے والے ہیں وہ کون خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے لیے جو اب تک ان کا ٹریک رکارڈ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پنڈی جانا دے کالی کوئی نہیں جناب تو وہ پنڈی چلے گئے لیکن اب یہ سنا ہے کہ وہ انہی چودریوں کے پاس کچھ دنوں میں آئندہ دو تین دن میں وہاں پہ بھی جا کے حاضری لگوانا چاہ رہے جہاں پہ سارے ان کی سیاسی مخالفین جا چکے ہیں تو خان صاحب کو وہ بیچ میں کہتے ہیں ترہ تو پڑا ہوا ہے نا اس ترہ کی کوئی جیسے وہ ہو جائیں گے اور اب پرائم نیسٹر صاحب پنڈی تو حاضری دیا ہیں آستانے پہ اب وہ آستانہ آلیہ چودری برادان پہ بھی دوبارہ حاضری دینے کے لیے جائیں گے پہلے بھی جا چکے ہیں ویسے اچھا اب دوسری جو انہوں نے بڑی خبر بریک کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ کل ہم نے خبریں دیکھیں کہ آج بھی چیف صاحب کی پرائم نیسٹر صاحب سے بھی ملقات ہوئی اور اس کے بعد صدر پاکستان سے بھی ملقات ہوئی اب وہ ملقات کیوں ہوئی اس پہ تو ہم نہیں جاتے ہیں وہ ساری معاملات ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس سے میسج جو ہے وہ کافی لوگوں کی طرف جا کے نہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آہ ان کے ساتھ ہی قومت کے کھڑی ہے اور ازا سید صاحب کبھی نہیں موقع پہ انہوں نے اپنے کالنم میں بھی اس چیز کا بڑا مینچن کی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ دو حکم نامے ہیں آہ صدر پاکستان کے جو کہ آریف علی صاحب سے عمران خان صاحب نے دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لیا ہیں اب یہ کسی کو ہی پتا بھی یہ یاد ہو آریف علی صاحب کو پتا تو یا عزیزم صاحب کو پتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کلر کو پتا ہوگا جس نے وہ کمپیوٹر سے پرنٹ نکال لے ہوگیا ہے اس پر لٹر ایٹ پر بہل اب اس کے وعالے سے بہت ساری چیموگوئیوں ہو رہی ہیں کہ وہ کون سے دو حکمات ہو سکتے ہیں جو پیش بندی کے طور پر انہ نے ان سے سائن کروا کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور وقت آنے پر ان کو ریلیس کا دیجئے کہ اب اس میں وہ نئے عربی چیف کے تیناتی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سمیہ توڑنے والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ اب باقی ہم لوگ تو گیس ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ دو حکم ناموں پر دفعات کروایا گیا اور پھر ان کو خفیہ رکھا گیا تو جگیناً وہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہوگا اچھا اب یہاں پہ سیچوشن یہ بن رہی ہے کہ اب شاید خاکان بازی صاحب کے جو آج کے بینات تھے وہ خاصے جیسے کہتے ہیں کہ مایوس کون قسم کے بینات تھے کہ جو ان کا کہنا تھا کہ جی ریاست جو ہے وہ جس کے ساتھ ہوگی وہ کمیاب ہوگا اور ریاست تھی اس وقت اتحادیوں اتحادی جو ہیں حکومت کے وہ ریاست کے ساتھ کرے ہیں اور ریاست جو ہے حکومت کے ساتھ کری ہے اور جب تک کہ یہ سیچوشن نہیں بدلے گی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن دوسری طرف جو ہے اپنیشن کے باقی جو لیٹرز ہیں جب ان شیواز شریف صاحب ہوگئے فرزر امان صاحب ہوگئے عاصف عزیز داری صاحب ہوگئے عاصف عزیز داری صاحب جو ہے ان کے بارے میں اطلاع ملے کہ آج وہ لاہور میں اپنے جناب سیاسی جسے کہتے ہیں اتھل پتل کرنے کے بعد معاملات اب اسلامباد پہنچ گئے ہیں تو وہ اب سیاست کا جادو کر رہے ہیں عاصف عزیز داری وہ اب اسلامباد پہنچ گئے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ سیچوشن جی ہے کہ جناب پرامنسٹر صاحب جو ہے وہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ذرا چھوٹی چھوٹی دو تین خبریں اور بھی آپ کے نظر سے گزار دوں کہ ایک تو حکومت جو ہے وہ پہلے مرے لے میں شکست کے بعد جو ہے وہ کیا پی کے بلدیاتی انتخابات میں وہ دوسرے مرلے میں نہیں جانا چاہتی مختلف بہانے کر رہی تھی تو وہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دی ہے کہ نہیں جناب وہ مارچ اکتیس مارچ کو یہ ہوں گے الیکشن وہ انہوں نے اڈلنگ حکومت کی استعداد مصدرت کر دی ہے اور جو زمنی الیکشن ہوئے تھے یعنی کی جو بلدیاتی انتخابات کہ پہلا مرلا تھا کے اس کا جو زمنی الیکشن تھا یعنی کہ غالبان وہ کل ہوا اس میں جو دوسرا دوسرا مرلا تو نہیں کہہ سکتے زمنی انتخابات پہلے مر لے گے اس میں کوئی ساٹھ کے قریب جو سیٹیں تھیں تحصیل چیرمنوں کی اور میرز کی اس میں الیکشن ہوا اس میں زیادہ شوہر تو اس کا عمر مین گھڈا پورج علی مین گھڈا پورج کے بھائی ہیں وہ وہاں سے میرے متخب ہو گئے ہیں ڈی جی خان سے ڈی آئی خان سے لیکن جو اصل خبر ہے وہ تھوڑی سی دب کی اصل خبر یہ ہے کہ جناب کو ساٹھ سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا جن میں سے پی ٹی آئی چالیس سیٹیں جو ہے وہ لوس کر گئے یہ کیا پی گی میں جو ان کا گھڑا ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے وفاد پہ بھی ان کی حکومت ہے اور بلدیتی انتخابات تو ہوتا ہی کیا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کا ہوتا ہے سیٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو بہرحال وہ اس کے باوجود بیس سیٹیں جیتے میں کمیاب ہوئے ہیں جبکہ چالیس سیٹیں ملوز کر گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ سنگل نارجس پرٹی اس زمنیدخابات کے مرلے میں کون آئی ہے تو وہ بھی جی جو آئی فی آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بیس کے قریب سیٹیں الیکشن جیتا ہے زمنیدخابات میں اور جبکہ جی جو آئی ایف نے جو ہے وہ تئیس کے قریب سیٹیں جیتے ہیں سو دونوں پہلے مرلے میں بھی اور اس کے زمنی میں دونوں میں جی جو آئی نے پی ٹی آئی کو بریڈ ڈیفیٹ دی ہے اچھا دوسری ایک خبر جی ایک وہ وسیم سجاد صاحب کو وکیل کیا جناب فیصل بارڈا صاحب نے وہ اپنا کیس ہارنے کے بعد اپنی نہلی کے بعد اپنی وہ جو ان کے خلاف حیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے ان کو وکیل کرنے کے بعد اب انہوں اسلام آدھائی کوڑ میں ایک پیٹیشن فائل کر دیا کہ جناب وہ تاہیات نہلی کرنے کا مجاز الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے وہ اس اپنے موقف کو لے کر اور وکیل اپنا تبدیل کر کے وسیم سجاد صاحب بڑے پرانے وکیل ہیں جی آئینی مہر ہیں ان کو انہوں نے انگیج کیا اور اب اسلام آدھائی کوڑ میں پیٹیشن دائر کر دیا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹیشن اب اس کا کب تک فیصلہ ہوتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائم نیسٹر صاحب جو ہے وہ اس وقت کیا کرنے ہیں پرائم نیسٹر صاحب نے جی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آل آؤٹ جائیں گے وہ اپنے تمام ترکارز کھلیں گے جہاں جہاں جیسے کہتے ہیں وہ کیرٹ انڈ سٹک دونوں چیزیں استعمال کریں گے جو ابھی تک ہمارے پاس ذرائع کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے وی مختلف جو میکمو کے سربراہ ہیں ان کو بلا کر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بلا کر یہ کہا ہے کہ جناب جانگیترین اور شہباز شریف اور آصف خواج آصف صاحب اور اب اس میں ایک نام اور بھی سننے میں آ رہا کہ وہ ایسا ان اقبال جو مسلمی دنوں کے جانے سے ٹیک جائیں ان کو ہر صورت میں جانا وہ گرفتار کیا جائے تو یہ تو کوئی ظاہر کی جاری ایندہ دو تین دنوں میں کچھ نے کچھ بڑی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت صرف بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ان کی کوئی گرفتاری ہونے کے امکانات ہو تو شاید کوئی نئے کیسز بنانے کی کوشش کی جائے گی یا جو بھی اب ان کے جو قانونی مہارین ہیں پرامنسٹر صاحب جب وہ ان کو بتائیں گے یا مختلف محکموں کے سربان کو بتائیں گے جناب یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے تو پرامنسٹر صاحب اس وقت بہت دیسپرٹ ہیں کہ جناب میں ان کو اپنے محالفین کو اندر دوزہ اٹھارہ کلیکشن والک معاملات ہوں کے سنجی ہوں جو گلیاں دے مرزا یار پھرے تو مرزا یار صاحب نے گرفتاری ان کا ایٹر کر دی ہوئے جناب اور پھر اپنی بھی وہ عزیزیاں دینے شروع کر دی ہیں جہاں جہاں پہ وہ منتیں ترلے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو عرض کی پہلے کہ وہ پنڈی میں بھی جا کے عزیدیں آئیں اور پھر اب وہ اگلے کچھ وقت میں مستقبل قریب ہیں وہ درے چودری پر بھی دوبارہ عزی دینے کے لئے تیار ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف زاگلانی صاحب نے سینٹ کا ممبر منتخب ہونا تھا اور آہ پرائم ریسل صاحب کے امیدواز فیل شیخ صاحب تھے اس وقت کے مشیریہ خزانہ تو وہ اپنی آہ اسیملی میں ایک سریعت ہونے کے بعد ذوت وہ اپنے آہ بندے کو سینٹر منتخب نہیں دبا سکتے تھے اور آہ اندازہ کیا جاتا کہ بیس سے پچیس حقین قومی اسیملی جو پاکستان طریقے انصاف کہیں انہوں نے یوسف زاگلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا تو پرائم ریسل صاحب نے اس وقت باہتا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن انہوں نے اپنے کسی بھی رکنے اسیملی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی کروائی نہیں کی کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ وہ چار پانچ وٹوں میں تو حکومت کری ہے تو اگر اپنے بیس پچیس ملیس کے حرف کروائی کر دے گی تو حکومت فارغ ہو جائے گی تو وہی سے موسیقی